ملتان جان گورنمنٹ پائلٹ ہائر سکنڈری سکول میں جو میں یک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے ملتان جاء اور گورنمنٹ پیدے ہیں کشمیر کے حوالے سے چاہر سکوارے ملتان جائے منتان جائے ملتان جائے ملتان جائے ملتان جائے ملتان جائے موسیقا سبلا دنیا کے لکھ باروں مجھ کو بھی کچھ گہتا ہے کیا رکھوں کو ساروں کے لکھوں میرا لکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں دنیا تو آزاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا میں کیوں آزاد نہیں میں کیوں آزاد نہیں موسیقی 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 اب تو غیر آرامی دنیا اے دنیا کے منصفوں بہتر داندھے میری آزادی کو غزت کیوں کیا جا رہا ہے میرے بیٹوں کو بے قصور موت کے گھاٹ کیوں دارا جا رہا ہے میری بیٹوں کی عصفتوں کو باپا کیوں کیا جا رہا ہے اے دنیا کے منصفوں تمہیں بے قصور معصوب بچوں پر رہے کیوں نہیں آتا تو کس کا روٹ جو محافظ ہو وہ کا روٹ جو اسی سل کا محافظ ہے وہ کا روٹ جس کا دھاپوز اس دالے کے لیے ہے اے دنیا کے منصفوں اسلام دیکھے دامنوں کشمیر کی جلدی واضی میں پہتے ہوئے ہون کا شور سنو کشمیر کی جلدی واضی میں پہتے ہوئے ہون کا شور سنو انصاری ہی ہماری منصف ہے اور ہم اپنی منصف حاضر کار کے رہے گے انشاءاللہ کشمیر کی جلدی وراغ کشمیر کی جلدی وراغ گورنمنٹ نسلط و اسلام گلدہ سکوئی کی بزیاں ٹکو پیش کر رہی تھی اور پشمیر کی دردناک صورت حال کو ہمارے دوہے دل اور کرتا سے ذہن پہ نقش کر رہی تھی اس دوران تشریف لائے ہمارے طاہر حمی صاحب انچارش کیسل وزیرا پنجام صرف کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی تشریف آمدی کا بہت شکریہ شکریہ آپ کے بعد تشریف لائے جناب داکٹر اختر ملک صاحب صبحی وزیرا طاوانائی ہے آپ کی تشریف آمدی کا بہت زیادہ شکریہ کشمیر دیکھئے حوالے سے اس کے بعد میں متمس ہوں میں سمجھتا تھا بہتان کے ہمارے اتحائے اور جوش ہر موضوع پہ فیل بدی گفتگو کرنے والے جناب نبی مگریشی صاحب سے میں ختماز کروں گا کہ سٹیل پہ تشریف لائے کبھنے خیمان کر جاتا اوہب اللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی باجب الاحترام صدر محفل ڈاکٹر افتر ملک صاحب صوبائی وزیر زبانائی بجاب میرے بھاری پینیسٹر وسیب خاند بادوزائی صاحب ممبر صوبائی سبی بجاب محترم شیخ طاہر حمید پریشی صاحب چیئرمن چیپ منسٹر کمپلینس ہیل بسٹک بلدان محترمی اور مکربی اور ابھی شہر کے بیٹوں جیسی حیثیت اختیار کر جانے والے ہمارے چھوٹے بھائی اور ملکان کی بہتر سال کی حسطے پہ مدھرک تدین ڈیپٹی کمیشنر ملکان محترم جناب آمیر فٹک صاحب اور اس دھرتی سرائی کی وسیع پڑا ایک اور حسیل و جمیل بہدر اور ڈسیکرنٹ سبوت سی پی او ملکان محترم زبیر دریشک صاحب جناب سی ایو ایڈکیشن ریاستان صاحب محترم فکسبل صاحب ایک بہن رسول صاحب دوستو صاحب اسلام علیکم چونکہ آج ایک بڑا اہم اور موتور دن ہے یہاں بچے بھی موجود ہیں اور یہاں احباب عزیبکار بھی تشریف فرما ہے آج پاکستان بھردے کراچی سے پشاور تک کوئیٹر سے گلگر تک امراض خان صاحب کے حکم پر حکومت پاکستان کی گول پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہاری جیگزیتی کا جو یہ دن منایا جا رہا ہے میرا ایک نیشنل ٹی وی بڑھا ہٹک صاحب اور پی ایم ایل ایل کے ایک سابقی وفاقی وزیر میرے ساتھ تھے وہ اپنی پارٹی کی نمائنگی کر رہے تھے اور مجھے اپنی پارٹی کی نمائنگی کرنے کا عزاز آف میں ہو رہا تھا وہ مجھے فرما رہے تھے کہ یا یہ بتاؤ یہ تکاریر اور ریڈیوں کے کشمیری آزاب ہوگا تو یقین کریں میں ان کی بات کر پڑا مجھے حسی بھی آئی اور میں نے تو عرض کی آپ نے تو تکاریر بھی چھوڑ دی تھی آج تکاریر بھی ہو رہی ہے اور تکاریر کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام ہو رہے ہیں جو کشمیری بھائیوں کو ان کے حق کے قریب کر دے میں سمجھتا ہوں آج جب آج سے کچھ عصہ قائلے جہانیاں میں اور میں چکا چکا یہ بات دوہاتا ہوں یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو زیوری تعلیم سے اس نظر کو آراستہ کر رہے ہیں یہاں میری بیٹی ہیں اور میرے بیٹے بیٹے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کوئی روایتی سیاسی شخص نہیں ہوں اور نہ ہی روایتی سیاسی باتیں کر کے آپ کو اور اپنا برد زائے کرنا چاہتا ہوں آپ کا یہاں بیٹھنا آپ کا یہاں اکھٹے ہونا اتنے احباب کا یہاں اکھٹے ہونا اور جگہ جگہ کچھے کچھے گھلی گھلی سے لوگوں کا نکلنا ہر شخص جہادِ کشمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے میں انہوں نے فاقہ وزیر سے حضر کرنا تھا میں نے کہا محطرم کہ آپ کو ہمارے ان بہدور پوجیوں کی ہمارے ان کرنیلز کی جنرلوں کی بردیڈیلز کی ہماری مسلح فاج کے سبائیوں کی اور پنجاب صرف بلوچستان کے پکے کی پولیس کی پاکستانی عوان کی وہ لاشے نظر نہیں آتی شہدہ کے وہ تابوت نظر نہیں آتے آئے میں آپ صرف آپ کو دکھاتا ہوں وہ تصویر جب آپ آسے کچھ ماہ پہلے بیانی میں کرنرل یاسر صاحب کا نے جانے جانے شہدت بنوش کیا ان کا تابوت جب بیانی لائے گیا اس پردخواہ کرنے کے لیے اس تابوت کے ساتھ جب ان کی بیٹی اس تابوت کے شیشے کو چوم رہی تھی اس کے اندر اس کے والد کی لاش موجود تھی چونکہ اسلام کا تو حکم ہے میرے رب نے فرمایا کہ شہید برتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ ہم سے جباد ہو جاتے ہیں تو میں وزیر صاحب سے کہہ رہا تھا میرے کہ حضور مالا جب وہ بچی اپنے باپ کے لاشے کو چوم رہی تھی اور مشہدروں میں نے دیکھا کہ جینم کے ایک میجر کی قبر مبارک پر اس کی معصوم کم سندھ بچی بیٹی ہوئی ہے رخ موڑ کر باپ کی جائے شہدت پر تختی لگی ہوئی ہے اور بچی روح کر کے بیٹی ہوئی ہے اور صاحب لکھا ہوا ہے بابا آپ مجھ سے بھولتے کیوں نہیں تو میرے دوستوں میرے ساتھیوں میں دنیا بھر کے ہوں تانشوروں کو سوشل میڈیا پر تنقید کر کے اپنی ذمہ داری سے گھتا پرہ ہونے والوں کو یہ بترنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی اگر شہدتیں دے رہے ہیں تو پاکستانی اس لیے شہدتیں دے رہے ہیں کہ پاکستان سے اہل کشمیر تک یہ خیران چلا جائے اور پھر ہندوستان کے ان ان متاثروں پرانوں کو یہ خیران چلا جائے کہ پاکستان کی افواج اگر شہدت قربانیاں دے رہی ہیں تو ان کی بنیادی وجہ سے رہے گی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں آمن قائم رہے میں سمجھ کہوں میرے دوستوں ہر شخص الوار بھی تھا سکتا ضرور نہیں کہ ایک استاد امال گھاکر صحرح میں پہنچیں اپنے تو انشاءاللہ پاکستان کی مصرح افواج اللہ تعالی نے وہ طاقت ہی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح آگتا کر نہیں دے سکتی اور اگر وہ وقت آ بھی گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بائیس کلوں لوگوں نے ہمارے ملک کے بچوں نے بچیوں نے بہنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ ساتھ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ہم نے جو حق جو طاقت رب نے ہمیں دی ہوئی ہے ہم تو استعمال کر رہے ہیں آج اب عمران خان صاحب اللہ نے موقع دیا بطور وزیر اظم پاکستان دائر عمید قریش صاحب پیشلے تیس سال کی آپ تمام یو اینو کی سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کے حکمران جاتے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی معاشی بندی سے در کر لفظ کشمیر میں استعمال نہیں دیا کرتے تھے عمران خان صاحب نے جب یو اینو میں یہ کہا یہ پوری دنیا پر چہنچ کر کے یہ کہا اور غیر بائیتی انداز میں کہا کہ لوگوں اگر تم سمجھ کریں تو دنیا کی سب سے بڑی قانمی ہندوستان ہے اور آپ معاشی خوف سے ہندوستان کے خلاف بات کر کے کشمیریوں کے حق کی بات نہیں کرتے تو تخبر کریں پاکستان پر الحمدلہ اکیٹرمی پاور ہے اگر وہ وقت آ گیا خدا نہ کستہ حلاق کابو سے پائر ہوئے تو نہ پھر ایکمی منڈی رہے گی اور نہ پھر یہ معاشی منڈی رہے گی اور نہ آپ کا تاجر اور تجارت رہے گی میں سمجھتا ہوں میں گورنمنٹ پائرٹ ہائی سکول کے تمام متضمین کو اور ڈسٹک اینڈی ڈسٹیشن کی تمام پین کو بلخصوص سی پیو صاحب آپ کو کاشیب اسلم صاحب کو اور ڈیپنی کمیشنر بلدان کو ببارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے تمام برکر ہماری مرکزی قیدہ دا ڈاکٹر سر ملک صاحب ملک عامر ٹوگر صاحب مغدوم شاہ محمد قریش صاحب اور ان کے شانہ بشانہ اس پورے زلے میں پورے شہر میں ہال کریئٹ دیا اور میں الحمدللہ الحمدللہ میں بہت بہت راسف لقیدہ مسلمان ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جدو جہد رائے گا نہیں جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار ہمانے سے بسلام ہوگا وہ صرف صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصویح حاصنہ کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخی اور مدنی زندگی کی جدو جہد کو دیکھیں کسی جگہ اسلام کھلانے میں تلوار استعمال نہیں ہوئی اور پھر اثر حاضر میں محمد علی جنہ محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کنی بڑی تحرین چلائی وقت کے سامراجیوں کے خلاف ہندو سامراج اور انگری سامراج کے خلاف کتنی بندوقیں چلی کتنی گوریاں چلی صرف یہ ہوا مسلمانوں نے ظلم برداشت کیا اور پھر پرنے سہیر میں پاکستان بنا میں سمجھتا ہوں صفارتی جمہوری اور یہی جدو جہد ایک دن لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتی ہے خٹک صاحب ایک شیر کہا تھا کسی شائر نے مجھے دو شیر آنسو دلاتا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں وہ شائر کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے تمہاری ہے کربلا کون کہتا ہے ہماری ہے کربلا تم حقبات کو ہو تمہاری ہے کربلا تینکو مرحبا تکبیر کشمی بلے گا کشمی بلے گا آپ کا بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ اگر بولنے پہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بے جان چیزوں میں جان ڈال دیں گے آپ نام بولنے مانوں کو بھی اس قابل کر دیں گے اور بہرے لوگوں تک بھی آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یہ آپ کا کمال ہے آپ کا بہت شکریہ میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے محکمہ ایڈوکیشن میں ہمارے جناب سی ایو ایڈوکیشن محمد ریاض خان صاحب جناب ڈیو سیکنڈری سعید احمد رنگیان صاحب اور اسکوئی کے پرنسپل جناب محکمہ اکشداد صاحب آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہم نے یہ پروگرام اریز کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بہت سے سپیچز ٹیبلوز تیار کیے ہوئے تھے کشمیری بھائیوں کشمیری بہنوں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ اظہار جگ جہتی کے لیے سراب تمام لوگوں کی محنت و کابش کا بہت شکریہ اور ان بچوں کا اور ان بچوں کے ساتھ ان حساتذہ کا بھی جنہوں نے ان بچوں کو تیاری کرانے میں دن رات اے کیا میں کل سے دیکھ رہا تھا اس سکول میں یہ فنکشن اریز کرنے کے لیے کافی دیر سے فیس بک پہ آ رہا تھا کرسیاں لگائی جاری ہیں محنت کی جاری ہیں اس کے باوجود بہت کامیاب فنکشن ہوا وہ جو بچے جو پارٹسپیٹ نہیں کرسکے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کا شکریہ اب میں گزارش کروں گا یہاں تشریف بکتی ہیں ہمارے آپ کی تشریف بابی پر شکریہ جناب کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر صاحب جناب کمرو زمان خانکہ سانی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبت آپ کا تعاون اب میں گزارش کروں گا یہاں ہمارے انتہائی نوجوان میں نوجوانی کو ہوں گا اوبرتے ہوئے ہمارے سیاستان وسیم خان بادوزہ اساں تشریف رکھتے ہیں حسن کی کائنات یہیں سے سمری ہے حسن کی کائنات یہیں سے سمری ہے اگر فردوس بروے زمین یاست ہمی یاستو ہمی یاستو ہمی یاست جناب وسیم خان بادوزہ سب سے گزارش ہے تشریف لائے اور اپنے خودصورت الفاظ سے ہمارے لوہے دل پہ ناکش کریں بسم اللہ مہترم دناب ڈاکٹر اختر ملک صاحب سبائی وزیر طوالائی مہترم ندیم کوشی صاحب اپنی اے ڈیپری کمیشنر ملتان عمیر کھڑک صاحب سی پیو ملتان دناب جبیر خان دریشت صاحب سی او ایڈوکیشن ریاس خان صاحب وزیز خواتین حضرات السلام علیکم میں انتہائی اختصار سے بات کروں گا کیونکہ اس سے قبل میرے پیارے بھائی جناب ندیم قرشی صاحب نے کافی جوش کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات کی آج کی دن کی مناسبت سے چل ازداش کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ آج کی دن پورا پاکستان صرف اس لیے بناتا ہے کہ کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہارِ جگ جہتی کرسکے کہ وہ لوگ جو بہتر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے عزم میں ان کے خوصلے میں کمی نہیں آئی اور وہ نبر آزما ہے اس تاغوتی قوت کے ساتھ جس کو ہم بھارت کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں آج کل ایک فیشس رجیم وہاں پر ہے اور مودی جیسا فیشس شخص جس نے آنے کے بعد دنیا کے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں ان کی پامالی کی اس نے آئین بھارت کی پامالی کی جو ہندوستان کا آئین ہے وہ تحفظ دیتا تھا اس نے اس کو بگڑ اس کی ایسی کی تحسی کر دی اس نے آگر کشمیر کے سپیشن سکیٹس کو ختم کیا تاکہ بھاگ پر مسلمان اقلیت میں آ جائے تو دوستو آج کے دن یہاں ہر پچا ہر نوجوان ہر بزرگ نہ صرف کشمیری اور پاکستانی پرچم لے کر پاکستان کی گلیوں میں پھر رہا ہے بلکہ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے اور ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہندوستان تم جتنی مرضی چیرہ دستیاں کر لو تم جتنے ظلم کے پہاڑ کھڑے کر لو تم جتنی بربریت کا نشانہ بنا لو ان مظلوموں کو لیکن وہ اسی طرح ڈھٹے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے لگتے رہیں گے دوستو قائد عاظم محمد علی جنان کے دو قومی نظریہ جب پیش کیا تو اس وقت کہ کچھ لوگ جو مسلمان بھی تھے وہ انہیں تنقید میں نشانہ بناتے تھے ہندو تو کرتے ہی تھے کانگریس کرتی تھی ان کو تنقید میں نشانہ بناتی تھی لیکن آج مودی کے اقدامات نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد عاظم کے دو قومی نظریہ ایک حقیقت تھا اور اس کے اقدام پر کہ ہندو حکومت کے اقدامات نے آج اس بات کا پول کھول دیا میں اسے بھی ترس کروں گا کسی دو چیزیں دیکھیں ہندو توہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر نہ میں کسی سیاسی جماعت میں نمائن کی کر رہا ہوں اور نہ ہی آج کا دن کوئی سیاست کی نظر ہونا چاہیے کوئی مرضی سیاسی جماعت ہو کوئی ہو سب اکٹھی ہیں کشمیر کے ایشو پر پوری قوم متحدد اور متفق ہیں تو ہندو دوہ کیا ہے ہندو دوہ وہ فیلوسفی ہے جو میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہندو زہنیت جو انتہا پسند زہنیت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان ہندو کا ہے یا تو جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ ہندو ہو جائیں یا یہ ملک چھوڑ دیں تو اس چیز کو اجاگر کرنا نہ صرف ہمارے جو ایڈوکیشن سے مابستہ لوگ بیٹھے ہیں مسادسہ اکرام ہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہندوانا ذہنیت ہے اور یہ ان کی ایک کوشش ہے اور اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے گھر باپسی یہ گھر باپسی کیا چیز ہے یہ گھر باپسی ہندو انتہا پسند یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے یہاں پر ہندو بستے تھے اسلام آنے کے بعد لوگ گنورٹ ہوئے مسلمان ہوئے اب اگر گھر باپس آ جائیں دوبارہ ہندو ہو جائیں ان کو قائدو خاصی ہوں گے as a first class citizen otherwise وہ وہاں پر first class citizen کے طور پر نہیں رہ سکتے تو یہ وہ چیزی ہیں جو باپے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہم اگر اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں گے تو آپ یقین کریں جو قربانیاں ہماری افباج دیتی ہیں جو قربانیاں پاکستان کے ان سپائیوں نے دی ہیں پاکستان کے بارڈر کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کی تصف نزیادی سرحد بلکہ ایک فیزیکل سرحد ہے اس کا پہ تحفظ کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کا حضراتیت ملے گا اور اقوام متحدہ کی قرآدادوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور اس کے سب سے آخر میں میں عمران خان صاحب کو خیالی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا ہے یقین کیجئے آج وہ ممالک بھی کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو کشمیر کو بستہ سمجھتے ہی نہیں تھا ان الفاظ کے ساتھ میں اکتبا پھر سی او ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی آفیس رانکا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن کا اس بحفظ کا انقاط کر کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم کشمیروں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی دے گی بہت بہت شکریہ پاکستان Pاخستان کھڑی کشمیر پاکستان کھڑی شکریہ 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 جناب عامل فٹک صاحب آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے دون میں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اور جناب سی پیو صاحب تشریف رکھتے ہیں نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ملتان کی فضاء میں اب اٹھتے ہوئے پرندے بھی پرسکون ہیں ملتان کی فضاء میں اٹھتے ہوئے پرندے بھی پرسکون ہیں یہ آپ لوگوں کے انتظام و انتصار کی کامیابی ہے سپیشل اجازت سے میں گزارش کروں کا جناب گورنمنٹ گرلز ہائی سکور قریب ٹون کی بچیوں سے کہ وہ سکیج پر تشریف لائے اور ٹیپ لپیش کریں لیکن آپ دکھا لیں یہیں دکھا لیں پرش ہو جائے گا بہن جو بہن نہیں چاپ کو کامیابی جائے uber نگر موسیقا 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 چلو کشمیر چلتے تھے جہاں پر پھول کھلتے تھے جہاں پر برف پڑتی تھی جہاں چشمیں نکرتے تھے چلو کشمیر چلتے تھے موسیقا 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 موسیقی